اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد مومن کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دن پہلے ہم نے بچوں کے درمیان میں ایک کوئیز مقابلہ کیا تھا اور ہم نے آپ کے خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ آئندہ ہم بڑے بچوں کے درمیان میں ایک کوئیز مقابلہ رکھیں گے اور ان بچوں سے بھی دینی سوالہ روچھیں گے الحمدللہ آج ہمیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے اور آج ہم تین بچوں کے درمیان میں ایک کوئیز مقابلہ کریں گے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش ضرور پسند آئے گی ہمارے پاس تین بچے موجود ہیں سب سے پہلے میں ان تینوں بچوں کا تعارف کراتا چلوں پہلے نمبر پر اس وعہ بطول ہے اور اس کے بعد امہ رباب اور پھر فرمان علی یہ تین بچے ہمارے پاس موجود ہیں اور ان تینوں بچوں کے درمیان میں آج باقیلگی سے مقابلہ ہوگا مقابلے کے بعد ہم ان کے درمیان میں جو بھی جیت جائے گا اس کا اعلام بھی کریں گے سب سے پہلے میں فرمان علی سے سوال کروں گا کہ فرمان علی سب سے پہلے آپ ہمیں قلمہ بتائیں اس کے بعد امہ رباب بتائیں گے کہ پروے دن کتنے ہیں مرحبان علی ان قبط مرحبان دست اصوا بطول آپ کو آیت تبھیر بتائیں گی اور پھر دوسرے مرلے میں ہم دوبارہ فرمان علی سے پوچھیں گے کہ امام کتنے ہیں کون کون سے بہت اچھا اس کے بعد ان میں رواب بتائیں گی کہ رمضان کا مہنہ ختم ہونے کے بعد مسلمان کیا کرتے ہیں رمضان کا مہنہ ختم ہونے کے بعد مسلمانید بناتے ہیں اور پھر اسوا بطول بتائیں گی کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں آسمانی کتابیں چار ہیں تورہ تنجیل زبور قرآن مجید شاباش آسمانی کتابیں چار ہیں ان میں سے پہلی کتاب تورہ تنجیل زبور اور قرآن مجید اسوا بطول نے بلکل درست جواب دیا ہے اس کے بعد تیسرے مرلے میں ہم فرمان علی سے پوچھیں گے کہ روزان کا کتنی نوازیں فرض ہیں پانچ کون کون سی بہت اچھا زبردست اور پھر ہمیں امی رباب بتائیں گی کہ حج کون سے مہنے میں مسلمانوں پر واجب ہے مسلمان زلج کے مہنے میں حج حجاب دینے کے لیے مقت المقرمہ جاتے ہیں اور وہاں جاکہ مناسے کے حج حجاب دیتے ہیں امی رباب کے بعد اسوا بطول بیار کریں گی اور ان سے اب پوچھتے ہیں کہ خمس کسے کہتے ہیں حجاب کی بچت کا پانچوہ حجاب خمس کے لیے اور پھر ہمیں فرمان علی چوتھے مرلے میں بتائیں گے کہ روزہ کس مہنے میں رکھا جاتا ہے ربزان کے مہنے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں بہت اچھا جواردست اور اس کے بعد امی رباب کی باری ہے اور امی رباب سے ہم پوچھیں یہ کہ معصوم کتنے ہیں چودہ کون کون سے حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاتوة الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بارہ امام یہ کل چودہ معصومین علیہ السلام اور پھر اسوا بطول ہمیں بتائیں گی کہ مشہور فرشتے کتنے ہیں مشہور فرشتے چارے کون کون سے ماشاءاللہ چوتھے مرلے میں ہم پھر برادر فرمان علی کے پاس چلیں گے فرمان علی ہمیں سورہ اخلاص بتائیں گے سورہ اخلاص کی طلاف کرے فرمان علی ماشاءاللہ اور پھر امہ رباب کی باری آتی ہے اور امہ رباب ہمیں بتائیں گی کہ زکاة کون سے عبادت ہے کیونکہ عبادت کے بہت سے قسمیں ہیں زکاة کون سے عبادت ہے زکاة مالی عبادت ہے ماشاءاللہ اور پانچ مرلے میں ہم دوبارہ برادر فرمان علی کے پاس چلیں گے اور فرمان علی سے پوچھیں گے کہ اس وقت کون سے امام زندہ و سلامت ہیں ہمارے بارگ امام حضرت قائم آل محمد حضرت مہدی آخر الزمان علی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت ہے اور تھی امدہ جواب ہمارے وقت کے امام امام زمان علیہ وسلم زندہ و سلامت ہے اور پھر ہم امہ رباب کے پاس چلیں گے اور امہ رباب سے پوچھیں گے کہ توحید کسے کہتے ہیں اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ بادہو لا شریک ذات ہے بلکل جواب درست ہے اس وقت بطول ہمیں بتائیں گی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کام انجام دیتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے اللہ رب العزت کا پیغام انبیاء اکرام تک پہنچانا جواب بلکل درست ہے اس کے بعد فرمان علیہ ہمیں بتائیں گے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں چار آسمانی کتابیں چار ہیں اور پھر امہ رباب سے ہم پوچھیں گے کہ مسلمان جب ملتے ہیں تو مسلمان انگلزل کیا کہتے ہیں اسلام علیکم مسلمان جب ملتے ہیں تو یہ پہچان ہے مسلمانوں کی کہ جب بھی ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اسلام علیکم کہتے ہیں اور پھر اسوا بطول بتائیں گی کہ حج کس پر واجب ہے حج ہر مسلمان پر حج بجیس کے پاس پیسہ ہو اور طاقت بھی ہے پیسہ بھی ہو اور طاقت بھی ہو یعنی مستطی ہو اس مسلمان پر حج کرنا واجب ہے جواب بلکل درست ہے اور پھر ہم فرمان علی سے پوچھیں گے کہ فرمان علی ہمیں بتائیں گے کہ مشہور فرشتے کتنے ہیں چاہاں مشہور فرشتے چار ہیں اور ان کے نام بھی بتائیں گے ہیں اور فرمان علی کا جواب بھی بلکل درست ہے امی رباب ہمیں بتائیں گے کہ عادل کسے کہتے ہیں عادل یعنی اللہ عادل ہے کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا وہ ظالم نہیں ہے بلکل درست جواب دیا امی رباب نے اس کے بعد اس وقت حطول سے ہم پوچھیں گے کہ حضرت ازرائیل علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں حضرت ازرائیل علیہ السلام لوگوں کا یا مخلوقاتِ الٰہی کا روح نکالتے ہیں روح کمس کرتے ہیں جواب بلکل درست ہے اور فرمان علی ہمیں بتائیں گے اصول دن کتنے ہیں پانچ اصول دن پانچ ہے اور ان کے نام ہمیں بتائیں گی امی رباب اصول دن پانچ ہے اصول دن کون سے ہے ان کے نام ہمیں امی رباب بتائیں گی یہ اصول دن ہے توحید عدل لبوت امامت اور قیامت یہ پانچ اصول دن ہیں اور پھر ہم پوچیں گے اصول بطول سے اصول ہمیں بتائیں گی کہ حضرت میکائل علیہ السلام کیا کام انجام دیتے ہیں حضرت میکائل سب کو رزق دیتے ہیں حضرت میکائل علیہ السلام تمام انسانوں اور مخلوقاتِ الٰہی تک رزق پہنچانے پر معمول ہیں ماشاءاللہ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہمارے تمام اسٹوڈنٹ نے ہمارے تمام بچوں نے بہت اچھا جواب دیا اور تمام بچوں نے بلفل صحیح جواب دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ خدا نے توفیق دی تو آئندہ نئے موضوع کے ساتھ نئے سبجیٹ کے ساتھ اور نئے مقابلے کے ساتھ دوبر آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گے وما لینا اللہم سلی علی محمد وعالکم موسیقی